کراچی میں عید الازحاد سے کبہ آخری اتوار ہے خریدار مہنگائی سے پریشان ہے منڈی میں موجود مند بسند جانور لینے کے لیے بھاوتاو چاری ہے مونس احمد اس وقت مارے ساتھ موجود ہے مونس بدائی کا کیا شورتحال دیکھ رہے ہیں ریٹ کس طرح کے ہیں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے دیکھئے بلکل چونکہ عید الازحاد کا جو تعین ہو چکا ہے چاند نظر آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا جو رش ہے وہ بڑھ چکا ہے اور آج چونکہ اتوار آخری ہے عید الازحاد سے اسی لیے جو مویشی منڈی ہے اس میں ہمیں رش دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سودے ہو رہے ہیں جو یہاں سے جانور خرید کے لے کے جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو صرف ونڈو شاپنگ کرنے میں مجبور ہیں وقال ان کے قیمتیں اتنی زیادہ ہیں جانوروں کی جس کی ورس ان کے سودے ابھی نہیں بن سکے ہیں لیکن مویشی منڈی انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب تیزی آ گئی ہے اس وقت تقریباً پچاس فیصد جو جانور ہے وہ فروخت ہو چکا ہے ساڑھے تین لاکھ سے زائد مجموعی طور پر چھوٹے بڑے جانور لائے گئے تھے اس میں سے تقریباً اب ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ اسی ہزار یا دو لاکھ میکسیم جانور بچے ہیں لیکن اب چونکہ خریداری میں تیزی آ گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں فیملیز بھی ہیں وزٹ کر رہی ہیں اور جو بچے ہیں وہ تو سب کے ساتھ نظری آ رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سارے جو وی آئی بی بلوکس تھے وہاں پہ جانوروں کی خریداری تیزی سے ہوئی ہے وہ خاصے خالی نظر آ رہے ہیں لیکن بہت سارے جو جنرل بلوکس ہیں وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہیں مویشی منڈی میں ہزاروں سے قیمتیں شروع ہو رہی ہیں جو کہ لاکھوں روپے تک جا رہی ہیں ارے ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود ہے چاہے چھوٹے جانور کی بات کریں بکرے بڑے خوبصورت ہیں اسی طریقے سے گائے بیل اور اونٹ بھی ہیں وہ بہت شاندار جانور یہاں پر موجود ہیں لیکن اب صورتحال یہ ہے چونکہ چند دن رہ گئے ہیں ساتھ یا میکسیمم مکر آج کو ملا لیں تو آٹھ دن بچتے ہیں پیچھے اور آٹھ دن میں ہی جنہوں نے خریداری اب تک نہیں کی ہے ان کو خریداری کرنی ہے اسی لئے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہا ہے سودے بنانے کی کوشش کی جاری ہے بھاوتاو کا سلسلہ جاری ہے جو بیوپاریز ہیں لیکن بیوپاریوں کا بھی قیمت ہے چونکہ وہ بہت زیادہ طلب کر رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے بہت سارے اخراجات ہیں جو کہ ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں نہ صرف جو جانور ہیں ان کا کھانا ہے سوچارہ ہے یہاں پہ جو وہ آتے ہیں قرائے دیتے ہیں تو اسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے خریداری کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ساتھ سے آٹھ دن بچے ہیں دو معاملات اہم ہیں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں اور اس وقت بھاوتا ہو جاری ہے مونس بہت شکریہ آپ کا